امران کیسی لڑکی کھو جائیں گے یا کیسی لڑکی ان کو چاہیے تو آپ ایک بار بتا دیں تو سویمبر جواب کا ہوگا دو یا چوبیس کے بعد دوستو آج حاضر ہوا ہوں ایک دھما کے دار ویڈیو کے ساتھ شادی امران پرتابگڑی اور کیرانہ کی سانسد اخراح حسن کو لے کر آپ دیکھیں گے دھما کے دار انٹرویو امران پرتابگڑی کی شادی اور سانسد اخراح حسن کی تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آپ کب شادی کریں گی شادی کا وچار آپ کے مند میں ہے اور اگر کریں گی تو نکاح کریں گے یا سناکشی سنا کی طرح ریجسٹر بھاریج کریں گے ابھی کیونکہ کام میں سے ٹائم کم مل رہا ہے فرصت کم مل رہی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں ابھی اتنا وچار نہیں کیا ہے لیکن جب بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا تو سب کے سامنے ہوگا سب کو بتایا جائے گا ابھی فلال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کوئی ایسی تیاری نہیں ہے ابھی میں بس سیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مجھے نیا راستہ ملا ہے نیا عدھہ ملا ہے اس میں کیسے مجھے کام کرنا ہے اور جب بھی پرسنل لائف میں کوئی بھی نئی چیز آئے گی تو سب کو بتایا جائے گا کچھ لڑکیوں نے مجھے یہ بھی بولا ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ امران کیسی لڑکی کھو جائیں گے یا کیسی لڑکی ان کو چاہیے تو آپ ایک بار بتا دیں تو سو ایمبر جواب کا ہوگا دو یا چوبیس کے بعد اس طریقے کے کینڈیڈیٹ سپلائی کیسے دیکھے جیسے میں نے اپنے کیریئر کو لے کے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کیا بننا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ممبر آپ پارلیمنٹ بنوں گا کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں شائر بنوں گا نہیں کبھی یہ تو سوچا ہوگا کہ شادی ہوگی مطلب آپ سوچنا آپ نے اتنا کہا ہے نا آج سے سوچنا شروع کروں گا ایک دم بلکل گھرے لوس ہی ہے اب جو زاہر سی بات ہے گھر پریوار کو لے کے چلنے والی ہو میرے ساتھ ساتھ میرے ماتا تکا سب کا سممان کرے زاہر سی بات ہے مطلب وہ ہمیں نکاب میں کیٹرینا خیف نہیں چاہیے ایسا کوئی کونسپ نہیں وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کیسی لڑکی تمہاری شادی ہو نہیں کیسی لڑکی ہو تو انہوں نے ساری پسند گناہ ڈالی تو بولے بتاو اتنا مت بتاؤ یہ بتا دو کہ ہاں ہم کو نکاب میں کیٹرینا خیف چاہیے تو بہت ساماننے پریوار کی ایک کوئی لڑکی چاہیے ٹھیک ہے اور ایسا ہی کروں گا دیش دیکھے گا کہ میں نے بہت سادگی کے ساتھ بہت سچ میں سادی سی شادی کی ہے وہاں اور دیش دیکھے گا اس چیز کو بینہ جہیز کی ایک روپے بینہ جہیز کہ میرا ہمیشہ سے ایک کونسپٹ رہا ہے میں مانتا ہوں کہ جہیز دنیا کا سب سے برا وہ ایک رسم ہے وہ ختم ہونی چاہیے تو میں خود ایک ادھارا پرستط کروں گا اور کسی دن آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی شالینتا سے جیسے دھار مکریتی رواد سے شادی کری اور دوستو آپ نے دیکھا کہ انگران پرتابگری کو کیسی لڑکی چاہیے حسنے صورت و صیرت اچھی کردار والی لڑکی چاہیے اور ان سب علامتیں کس لڑکی میں پائی جاتی ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ